بریک ٹائم ختم، کام کام اور بس کام، کل سے معاملات زندگی بحال ہو جائیں گے، گہمہ گہمی بڑھے گی شہر میں جزوی طور پر کاروباری سرگرمیاں بحال، سکول بھی بدھ سے کھلیں گے، نئے اوقات کار جاری لڑکیوں کے سکول صبح سوہ سات بجے اور بوائی سکول ساڑھے سات بجے کھلیں گے غمِ روزگار واپس کھینچ لائیا، عید کی چھٹیاں ختم، گھر گئے پردیسیوں کی واپسی زیادہ قرائیوں کی وجہ سے مایوسی چانسپورٹرز کہتے ہیں کہ لاہور آنے والے مسافروں کی تعداد زیادہ جانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، قرائے نامے پر عمل درامت کرانے والا سترہ رکنی سکوارڈ جانے کہاں ہے عید آئی اور چلی گئی گناہ فروشی برقرار، آلو ٹوماٹر اور پیاز اسی روپے کلو تک پہنچ کے ادرکارٹسو، لیمو پانچ سو روپے کلو فروخت، میتھی، بینگن، پھول گوبی کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول سرکاری اور اوپر مارکیٹ کے نیخوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کاغذ کی قیمتیں میں آسمان کو چھونے لگی، مقامی ملز نے کاغذ کی قیمتیں دس روپے کلو تک بڑھا دی پردو بازار میں کاغذ دو سو پچانمے روپے سے تین سو پانچ روپے کلو فروخت کاغذ مہنگا ہونے سے کتابیں، کاؤپیاں، ہوم ورک نوٹ بک مزید مہنگی ہونے کا خطشہ نگران موزیرحالہ موسیٰ نقوی کا چلدن اصفتال کا دھورہ امرجنسی وارڈ میں سعودیات کا جائزہ لیا موسیٰ نقوی اولڈ ایج ہوم بھی گئے، آفیت اولڈ ایج ہوم میں وقت گزارا، بزرگوں میں ایت تحائف بھی تقسیم کیے ایم ایس منشی اصفتال، ڈاکٹر عدنان کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا ایم ایس پر عدویات کی چوری کا الزام، پریس کرپ کے سامنے ناربازی، سرکاری ملازمین پر تشدد کرانے سمیت دیگر الزامات بھی اتھر دیئے کلمہ چوک انڈر پاس ڈی مارننگ منصوبے کی تکمیل کے لیے دو ہفتے کی ڈیڈ لائن، کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا کلمہ چوک کا دھورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا سی بی ڈی کو کلمہ چوک کے اطراف کی خراب سٹکوں کے اثرینوں بحالی کی بھی ہدایت پنجاب ورکرز ویل فیر فنڈ میں مزدوروں کی گرانٹ کے کیسز حل نہ ہو سکے میریٹ سکولرچیٹ کے اٹھائیس ہزار سے زائد کیسز ایلتے واقع شکار مزدور تین سال سے گرانٹس کے لیے دربدر بچوں کا تعلیمی مستقبل بھی دعو پر لگ گیا کسی نے اگوا نہیں کیا زین کے ساتھ پسند کی شادی کی لڑکی کا مارڈل ٹون کے چہری میں بیان عدالت نے خوابن کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی لواہکین کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا عوام دو خاندانی پارٹیوں سے تنگ ہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی الیکشن لڑے تو شفاف طریقے سے جیتے مگر دھاندی مافیا نے ای وی ایم آنے ہی نہیں دیا عبدان خان کا پی جی آئی کے ستائیس میں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کہا چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں الیکشن لڑے اور عوام کو فیصلہ کرنے کے پچھلے دنوں میں ایک جیجمنٹ آئی اس میں بڑی خوبصورت بات کہی ایک معزز جیج صاحب نے عدالت عثمہ کی انہوں نے کہا کہ جو پلٹیکل کوئسچنز ہیں یا جو سیاسی اکھاڑے کی باتیں ہیں وہ سیاسی ایوانوں میں ہی ججتی ہیں اور وہیں پہ ان کا حل ہونا چاہیے جب پلٹیکل کوئسچنز عدالت میں آئیں گے تو ایک جماعت اس میں جیت کے جائے گی ایک ہار کے جائے گی سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو لیگ ساکر نصار نے پرچہ ہی آؤٹ کر دیا آئینی بہران پیدا نہ کیا جائے سیاسی معاملات کو سیاسی ایوانوں میں رہنا چاہیے وفاقی وزیر آزم نظی طارد اور ملک احمد کی پریس کونفرنس کہا کہ ججز کا کام آئین لکھنا نہیں پنجاب میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں کیپیکو کو بھول گئے ایک کے بعد ایک آڈیو لیگ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جوڈی شل مارشل لا لگایا جا رہا ہے صدر پیپرز بارٹی وزیر پنجاب رانا فاروق سعید کی پریس کونفرنس سمینہ خالد گھرکی اسلام گل فیصل میر رانا جمیل منج بھی ہم رات ہیں کالڈ ریکارڈنگ مجرمانہ فیل ہے آڈیو لیگز معاملے پر عدلیہ ایکشن لے جلیل شرکپوری کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی ای مذہبی امور ونگ کے زیر احتمام اید ملن پارٹی میں شرکت علامہ، اسغر، عارف چشتی، حاجی، آمیر رشید سید محمود غزنوی اور دیگر نے کیک کاٹا پنجاب کا الیکشن کاف ٹیگ نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے لاہور کے حلقے بی پی ایک سو سینتی سے میاں وحید کو ٹکٹ ملا بی پی ایک سو اکیون سے راہیل حسین الیکشن لڑنے گے چودی سرور اور شافع حسین نے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گورن پنجاب سے لندن سے آئے لیگرہنمار راشد نصراللہ کی ملاقات بلیگو رحمان سے ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ایم این نے شاشتہ پرویز ملک کا حلقین 133 کا دورہ اشرف خان ملک نیسار کھوکر اور مخدوم ممتاز کے عزیزوں کی وفات پر افسوس رمزان صدیق بھٹی میان سلیم بھی ہمراہ تھے لیگرہنمار خواج احمد حسین کا کرشن نگر کا دورہ ملک منظور مانی سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت ایم این اے وحید عالم خان سابق ڈیپٹی میئر نظیر خان سواتی تارہ بٹ کاشیف ستار بھی ہمراہ تھے ناکس منصوبہ بندی یا نااہلی مسلم نگ نون کی میمبر شیپ مہم ٹپ ہینا پرویز بٹ فوٹو شوٹ کے بعد سے غائب مریم نواز نے کوارڈینیٹرز کو کیمپس کے دوروں کے لیے مقرر کیا تھا نون نگ لاہور میں کتنے میمبر بنا سکی کچھ پتا نہیں ہے مہنگائی آسمان پر مزدوروں کی تنخواہ بڑھاؤ مزدور کی کم از کم اجرد چالیس ہزار کی جائے مسلم نگ نون لیبر ونگ کا مطالبہ نصیر آباد آفیس میں اجلاس صدر بنجاب مشتاق حسین شاہ چودری سجاد گجر کی شرکت نجم الحسن شاہ سید سبت حسین اور رفیق چشتی بی آئے یکم مائی کی تقریبات پر بات پنجاب کے چھے تعلیمی بورڈز میں چیئرمن کی تاجناتی ارتباب میں پڑ گئی امیدواروں کے انٹرویوز نہ ہو سکے دس ماہ سے تقریبی کا عمل نامکمل مستقل سربراہان نہ ہونے سے انتہانات کے انتظامات متاثر ہونے کا خدشہ لاہور کے سکولوں میں منظوری کے بغیر درجہ چہارم کی سینکڑوں بھرتیوں کا انکشاف سی او ایڈوکیشن پرویز اختر خان نے میرٹ کے برخلاف بھرتیوں کا نوٹیس لے لیا سکول سربراہان سے اسامیوں کا ریکارڈ کلب پرویز خٹک کی اہلیہ کی نمازی جنازہ ستائیس اپریل کو آدھا کی جائے گی ڈیفنس میں تازیت کا سلسرہ جھاری وفاقی وزیر خواجہ سادفیق یاس سادی کا اظہار افسوس چودی پرویز الہی شاہ محمد قریشی عصد کیسر محسن عزیز عمر سرفراد شیمہ سمیت دیگر شخصیات کی تازیت موسم کے تیور بدل گئے سورج شہریوں کو جھلسانے لگا شہر کا پارہ چھتیس حدت چالیس ڈگری تھی آئندہ تین سے چار روز میں گرمی بڑھے گی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کبھی کوئی چانس نہیں سمارٹ سیٹی نیشنل ایمیچور گولف چیمپینشپ کا کل سے آغاز آج پری ایونٹ لانگیسٹ جائب کے مقابلے ہوئے پانچ روزہ چیمپینشپ میں مینز لیڈیز سینئر ایمیچور کے مقابلے شیڈول اختتامی تقریب امتی سیپرل کو ہوگی اور عید ختم مگر عوام کے سیرس پاٹے جاری جلو پارک میں شہریوں کا رشت جھیل میں بوٹنگ کو انجوائے کیا بچے جھولوں سے لطف اندوست کھٹے میٹھے آلو چنے اور مختلف کھانوں کا بھی لطف اٹھایا